جو ہمارا جوڈیشری ہے اس کا کیا رول ہے جو کورس ہوتے ہیں جو کی جوڈیشری کا حصہ ہوتے ہیں وہ ڈیسیشنز لیتے ہیں بہت ساری ایشوز پر چاہے وہ آپ کی علاقے کی کچھ ڈیسیشنز ہو یا پھر کنٹری کے کچھ ڈیسیشنز ہو ایگزمپل دیا ہے جیسے کی کوئی بھی ٹیچر کسی سٹوڈنٹ کو بیٹ نہیں کرے گا یا پھر ریور کا پانی کو کس طرح سے شیئر کیا جائے سٹیٹ کے بیچ میں مان لیجیے دو سٹیٹس ہیں وہ ندی کے پانی کے لیے لڑ رہے ہیں کی کس کو کتہ پانی ملے گا کس کو ملے گا یا نہیں ملے گا یہ چیزیں بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے ہمارا کورٹ اس کے ساتھ جو کورٹ ہے وہ سزا بھی دے سکتا ہے کسی کرائم کسی کرائم کے لیے اگر کوئی ویکتی مرڈر کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کا کام بھی کورٹ ہی کرتا ہے تو جو جوڈیشیری ہے وہ بہت سارے کام کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ خاص طرح کے کام ہی کرتا ہے اس کو ہم بہت سارے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہے ڈیسپیوٹ ریولیوشن دوسرا ہے جوڈیشل ریوائیڈ پہلے ہیں ڈیسپیوٹ ریولیوشن اس کا مطلب ہے کہ جو جوڈیشیری ہے وہ ایک طریقے کا میکنزم پروائیڈ کرتا ہے جہاں پر دو سیٹیزن میں جگڑا ہو جائے تو اس کو ریزالو کر سکتا ہے یا پھر کسی انسان اور سرکار کے بیچ میں جگڑا ہو جائے تو اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے یا پھر دو سٹیٹس کے بیچ میں جگڑا ہو جائے تو اس کو بھی ریزالو کیا جا سکتا ہے سینٹرل اینڈ سٹیٹ گورنمنٹ آپس میں لڑتے ہیں یا ڈسپیوٹ ہے تو اس کو بھی یہاں پر ریزالو کیا جا سکتا ہے دوسرا آتا ہے جوڈیشل ریوائیب اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو کانسٹیوشن ہے اس میں ہمارے جو جوڈیش سسٹم ہے اس کو یہ پاور دیا ہے کہ وہ کانسٹیوشن کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی بھی قانون ایسا ہے کہ جو لوگوں کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا پھر اس کا کوئی صحیح مطلب لوگ نہیں نکال پا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم ہے وہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی بھی قانون ہے صحیح نہیں ہے یا پھر کوئی بھی لا کا انسٹیوشن کے بیسیس لا کو یا پھر بیسک سٹرکچر کو وائلٹ کرتا ہے تو اس کو ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ریمو کر سکتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اپ ہولڈنگ دل لا اور انفورسنگ نیکسٹ ویڈیوی شکریہ